ناظرین نیس وقت ہمارے ساتھ انصر آفتاب بڑائیچ صاحب کڑے ہیں اسے ضرور پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی سیالکورٹ سے ہی ہوں تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں پورے پاکستان میں جہاں تک پاکستان کے طول و عرض میں جتنے لوگ بھی میڈیا کو دیکھ رہے ہیں میڈیا کے توسط سے آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے قائد کی آواز پہ یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان ایک ویجنری ریڈر ہے ایک خان صاحب کی کال پہ پورا پاکستان امڈ آیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پورا پاکستان عمران خان کی کال پہ میں سیالکورٹ سے بزریہ جیٹی روڈ آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ سیالکورٹ سے لے کر یہاں تک ابھی میرے پاس کچھ لائف ویڈیوز بھی تھیں جو باہر کے مناظر تھے اندر آنا ہم تقریباً پانچ چھے کلومیٹر پیدل چل کے اندر ابھی سٹیج ہم سے بہت دور ہے ابھی بھی تو میں یہ آج بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو جو لوگ ابھی گھر سے نہیں نکلے اپنے بچوں کے لیے نکلے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلے پاکستان کی خاطر نکلے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ان کے تبوتوں میں آہلی کیل ٹھونگنے کے لیے نکلے اپنے وزیراعظم کے ساتھ اعتماد کرنے کے لیے نکلے مافیا کو سرطور جو پاکستان کو پرابلم کریٹ جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو شکست دینے کے لیے نکلے تو آپوزیشن کو میں یہ پیغام دے جاتا ہوں حاصل کر یہ ڈیزل کو ڈیزل تو پہلے بھی بڑا سستہ ہو گیا ہے لیکن یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے اور انشاءاللہ میں یہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں یہ میڈیا کا توسط سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نوجوان اب جاگ گئے ہیں اور جو چیری بلاسم شریف ہے اور جو ڈیزل ہے اور جو بلو رانی ہے ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ایک دو دو نٹنکی گجران والا میں رات کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گجران والے میں سٹیج سجا ہوا ہے میں ادھر ادھر سے گزر کے آیا ہوں نہ سٹیج رہا ہے انہوں نے اپنا جلسہ گجران والا ملتوی کر دیا ہے نہ عوام نکلی ہے ایک لیڈر اور تھا ادھر اس کے پاس تین گاریاں اور ستارہ لوگ تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں سات کلومیٹر تک دس کلومیٹر تک پورا اسلام آباد جیم پیک ہے کے پی کے کی سٹکے دیکھیں موٹر میں دیکھیں کشمیر کی طرف دیکھیں گلگت بلتستان کی طرف دیکھیں ازاد کشمیر کی طرف دیکھیں آپ پنجاب کے طول و عرض کی طرف دیکھیں گلگت بلتستان کراچی یہاں جس جس کا بھی انٹرویو لیں گے محتلف اقوام کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ کس کو سپورٹ کرنے ہیں امت مسلمہ کا سربراہ جو ستاون ممالک کا سربراہ ابھی اوائیس ای کانفرنس میں جن کو ابھی اس کی سربراہی ملی ہے ہم ڈیڈر اور مسلمانوں کے سربراہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں ہم پاکستان کے وزیراعظم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج امران خان کے پیغام کے ساتھ انشاءاللہ خان اگر کہیں گے تو ہم دس سال کے بھی یہاں بیٹھیں گے ہم ایک سال کے لیے بھی بیٹھیں گے ہم کہیں نہیں جا رہے اور آپوزیشن کو میں بتانا چاہ رہا ہوں عدم اعتماد کی تحریک فیل ہو چکی ہے عدم اعتماد ختم ہو چکا ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم امران خان کے ساتھ ہیں ہم امت مسلمہ کے ساتھ ہیں پاکستان امران خان شکریہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ امران خان صاحب کو سپورٹ کریں کیونکہ جو نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ کسی بھی سیاستدان کا نظریہ نہیں ہے وہ ایک دیاندار آدمی ہے اور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ چور نہیں ہے دوسرے چوروں کی طرح وہ بدماش نہیں ہے دوسرے بدماشوں کی طرح جو لوگ اس کے اخلاف پراپوکڑنا کرتے ہیں تو یہ غلط پراپوکڑنا کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ دوسری جماعتوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمیشہ پیسے کا بے دریک استعمال کیا ہے اور ارکان کی خرید و فروحت کی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ امران خان نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے اس نظریہ کو سپورٹ نہیں کرنا جو چوروں کا ڈکیٹوں کا اور ڈاکوں کا نظریہ ہے اگر پاکستان نے بھی آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ امران خان کی برپور سپورٹ کریں اور امران خان کو جتوانے میں اس کے نظریہ کو پرموٹ کرنے میں اس کا ساتھ دیں لیکن مولانا صاحب تو ملوک کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں بھائی آج سے چالیس سال سے دیکھ لیں وہ کونسی جماعت نہیں ہے جس میں مولانا صاحب شامل نہیں ہوئے یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ خان صاحب نے اس چور اور ڈاکوں مولبی کو اپنی جماعت میں نہیں لیا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان جماعتوں کی محلفت کرتا ہے جو مولانا صاحب کو نہیں لیتے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب مولانا صاحب کی سیاست جو ہے دفعہ ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے اس نے ملک کو لوٹا ہے اور اپنی عوام کو لوٹا ہے اپنے لیے پیسہ بنایا ہے لیکن عوام کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کیا وہ بہت ارشک کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بھی رہا ہے اور صرف لسیئے پیتے رہا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور پی ٹی آئی کے ورکر کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آئیں اور کہاں سے آئیں دیکھئے جی یہ حق اور سچ کی جنگ ہے عمران خان ایک واحد جو امید ہے ہم اس کو کبھی نا امید نہیں ہونے دیں گے ہم یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہم ان کے شکرگزار ہیں کہ یہ عمر بن معروف کے ساتھ کھڑے ہم ان بھائیوں کو جو ہمارے گھر میں بیٹھے نون لیگ والے ہوگے پیپرز پارٹی والے ہوگے جے یو آئی فے کے لوگ جو ورکر ہیں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ حق اور سچ سے آئیں ہمارے ساتھ اے لڑائی کہہ رہے آپ کو نظر آنے چاہیے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے وہ سامنے ڈیارہ سے بارہ پارٹیاں جو ہے اس ملک کو جو ہے نا لوٹ لوٹ کے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن 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 صاحب حضور امان صاحب ملک کو بچانے کے لیے نظر تو آنے چاہیے کہ وہاں سامنے جو چور اور ڈاکویں ان کے دفعہ کے لیے لڑ رہے ہیں عمران خان واحد وہ لیڈر ہے جو حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہے مولانا حضور امان کو چاہیے کہ عمران خان کا سپورٹ کرے وہ آ کے جو غلطی ہیں کہ اس کی معذرت کرے اس کے بعد اس کے ساتھ تعاون کرے اسلام کے لیے لڑ رہا ہے یہ پورے عالم اسلام میں اس نے جنگ لڑی ہے مولانا حضور امان تو پاکستان میں بھی نہیں لڑائی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں گلگیت بلدستان سے ہیں ڈسٹرک دیامیر سے ہیں ہم سر حق اور سچ کے ساتھ دینا ہے ہم پیٹ سے نہیں سوچتے ہیں دیماغ سے سوچتے ہیں سر یہ بہت بندہ میں امندار لگا تو ہم آئے ہیں آپ اتنی دور سے صرف اور صرف عمران خان کے اس کی جلسے کے لیے ہیں حق اور سچ کے ساتھ بھی نکلیا ہے خالد خورشید بھی کپتان کے نقش و قدم پہ چل رہا ہے گلگیت بلدستان بہت زبردست کام کر رہا ہے خالد خورشید بھی اور کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر یہ عمران خان ان چوروں کو تین چار سالوں میں سزا تو نہیں دے سکا ہے لیکن ان کو ایک سپوز ضرور کیا سب کو اکھٹا ضرور کیا ابھی ان کچروں کو ڈیس بین میں ڈالنا باقی ہے بلکل بلکل ان کو ڈیس بین میں ڈالنا باقی ہے ان کی نا سمجھے یہ پی ڈیم والوں کا ان کی بول ہے عوام سمجھدار ہو چکی ہے جانتے ہیں غیرتمن لیڈر کون ہے پہستان کے خرخواہ کون ہے وہ جانتے ہیں دوہزار تریز میں انشاءاللہ یہ آدم اعتماد ان کا ناکام ہوگا انشاءاللہ میں امیت ہے دوہزار تریز میں انشاءاللہ خان صاحب دو تا ایک سریعت سے جیتے گا انشاءاللہ ایک اور بھائی کھڑے ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی صاحب اسلام علیکم میں گجر خان سے آیا ہوں اور ہم عمران خان کا جلسہ جو ہے نا ہمارے سمجھ لوگ پنڈی اسرامباد میں جلسہ ہو رہا ہے ہم نہ آئیں گے تو اور کون آئے گا تو بہت دور سے مہمان آئے اور بہت اکسریت میں آئے ہیں لوگ جوانا اچھا جلسہ ہو رہا ہے باقی فیلحال عمران خان صاحب جوانا یہ جو آدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں کہ جا رہا ہے جا رہا ہے کوئی عمران خان صاحب نہیں جا رہے کہیں نہیں جا رہے یہ انشاءاللہ یہ خود ہی جائیں گے اور یہ ایک سال پہلے بھی آئے تھے ایسی تقریباً مارچ میں یہ کتیس آگاست یہ گستیں ڈیٹے دے رہے تھے لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس ٹرم بھی نہیں گئے تھے اور یہ چور ڈکیت لٹے رہے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے ایک کی وہ دیکھیں نواز شریف جو ہے کلچ پلیٹیں اس کی خراب ہو گئی ہیں وہ چلا گیا ہے وہاں سے تو یہ بہانے بنا کے کرونا آیا کرونا بھی چلا گیا لیکن وہ جو بندہ نہیں آیا وہ لندن سے وقتی تک واپس نہیں آیا وہ آئے گا بھی نہیں وہ چور ہے ڈاکویں اگر اتنا اگر انہوں نے ملک کو ترقی دی ہوتی تو یہ لوگ ادھر اپنے لئے بھی ہسپٹل بنا لیتے نا اگر کسی غریب بندے کی کلچ پلیٹیں اگر خراب کسی پٹواری کی ہو جائیں تو وہ کدھر جائے گا میرے بھائی نراز نہ ہونا پٹواری بھائی لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے انسان کے ساتھ چلیں اچھا انسان ابھی اگر اس پارٹی کو پارٹی کو مت دیکھیں یہ دیکھو کہ اس ٹیم ملک میں اگر ان چوروں میں سے اگر اچھا انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے صحیح ہے تو عمران خان کا ساتھ دیں ہماری آپ سے اپیل بھی ہے کہ آپ سب مل کر عمران خان کا ساتھ دیں عمران خان انشاءاللہ ملک پاکستان کا صدر بھی ہوگا اور انشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے کرے گا ہماری امید ہے کہ عمران خان صاحب ابھی الیکپٹر بھی عمران خان صاحب کا آ گیا ہے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے نا ابھی تھیڑی دیر تاک خطاب فرمائیں گے تو ہمارے دلوں کی دڑکن ہے عمران خان صاحب گت سے آج تسرا دینیں تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کا ایک بہت بڑا کافلہ پہاڑوں کو چیرتے ہوئے شہر اقتدار پہ پہنچ چکا ہے جو کہ اس وقت اس پنڈال میں تشریف فرما ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ہمارے پاکستانی جو عوام ہے وہ کوئی عمران خان کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں یہ ہم اپنے آنے والی نسل ہم اپنے آنے والی نسل عالم اسلام کیلئے یہ قربانی دے رہے ہیں چھوٹی سی قربانی ہے اپنا وقت نکال کے یہاں آنا اور اس سسٹم کو تبدیل کرنا یہ ایک مشن اور ویجن لے کے آیا ہے یہ مشن اور ویجن یہ ہماری ذات اور ہم سب کیلئے اگر ہم نے آج یہ قربانی نہیں دی یقیناً آنے والی نسل ہمیں بہت برے القاب سے بکاریں گے لیکن ہماری جو عوام ہے ان کا جو دماغ ہے نا وہ دماغ سر میں نہیں ہے پیٹ میں ہے میرے بھائی یہ ہمیشہ سے وہ قومیں جو صرف پیٹ اور وقتی چیزوں پہ انہوں نے سودابازی کی ہے وہ قومیں ہمیشہ تباہ بربات رہی ہے قوموں ہوتی ہے جو وقتی طور پر مسائل اور مسائب کا سامنا کر کے وہ آنے والا مستقبل کے طرف فیض کرتی ہے یقیناً ان کا آنے والا مستقبل بہت اچھا اور بہت خوشبہ بار ہو مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے بلاول بٹوں بلو رانی اگر جورت ہے تو آ کر دیکھو تمہاری کام پہ نہ ٹھانگ جائے تو بات ہوگی یہ رہ گئی بات مولانا صاحب کی مولانا صاحب ہمارے لئے قابل احترام ہے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں مولانا صاحب جس ٹولے کے ساتھ ہے دیکھیں مولانا صاحب جس اقتدار کے جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کے وجہ سے ان کی ذات پہ بھی بات آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ٹولہ آل لیڈی بدنام ٹولہ ہے ان کی نسل در نسل سسٹم جب سے ہم نے آن کھولا ہے تب سے وہ کرپشن نظام وہاں سے چلتے میں آ رہا ہے اور یقیناً یہ آگے جا کے آنے وال نسلوں کو مقروض کرے گا اور تباہ و برباد کرے گا اس سے زیادہ مولانا صاحب سے بھی کہیں زیادہ ایسے علماء علماء حق میں بات کروں ان سے زیادہ اکثریت میں ہمارے اس نظام کے ساتھ ہے کیوں وہ حق اور سج کو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ سے انہوں نے ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیں گے کیوں علماء حق حق کو تسلیم کرتے ہیں سو ظاہر سے بات ہے وہ اس چیز کو ان کو تکلیف دہ ہوتی ہے وہ اپنا پیٹ اور وقتی چیزوں کو ایشو بنا کے اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ آگے نظام کو چلانا چاہتی ہے